اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کناعود و ایہ کنستعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابیہ سید یا حبیب اللہ یوٹیوب چینل سے کاری محمد ریاض قریشی کا سلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسپانی اندرونی بیرونی بیماریات دور فرمائے آمین ایک پتھانی آئی میرے پاس استانے میں تو اس نے آگے مجھے کہا کہ میرے شہر نے میری طرف تین ٹماتر مارے اور اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دی پھر دوسرا مارا طلاق دی پھر تیسرا مارا طلاق دی تو کیا طلاق ہو گئی میں کہا جی ہاں ہی ہو گئی ٹماتر مارے یا انڈے مارے یا پتھر مارے طلاق تو ہو گئی کہتی اچھا تو کوئی پندرہ بیس دن کے بعد وہ کہیں سے فتوہ لے آئی کہ جنال یہ فتوہ دی ہے فلاں مولبی نے کہ یہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی میں احران پریشان ہو گیا میں کہ یہ کس نے فتوہ دے دیا جب تین طلاق دے دی یا کموشت طلاق طلاق تین طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی تو اس کی حوالے سے ایک اور لڑکی میرے پاس آئی تو اس کے شور نے بھی اسی طرح ایک طلاق دی پھر دوسری بار طلاق دی پھر تیسری بار طلاق دی طلاق ہو گئی تو اس نے کہا کیا طلاق ہو گئی میں کہا ہاں جی ہو گئی پھر اس نے پاکستان میں کافی پھری ڈھوری کی کسی طرح میں کوئی ایسا بتا دے کے نہیں ہوئی تو سعودی عرب سے تو اس نے کال کی تو ان کے کسی مولبین نے فتوہ جاری کیا کہ آپ کو طلاق نہیں ہوئی جبکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ جب تم نے طلاق دے دی تین طلاقیں دے دی تو طلاق ہو گئی پھر بہانے کس کے طلاش کرتے ہو جی شراب پی ہوئی تھی اس نے طلاق دے دی شراب پی ہوئی تھی طلاق دے دی تو تجھے کیوں دی جا کے پڑوسن کو دے دیتا پاگل ہو گیا تھا نا تو پھر بیوی کو کیوں دی جب اتنا ہی پاگل ہو گیا تھا کہ وہ اپنی یہداشت اس کی چھلی گئی تو اس نے طلاق تجھے ہی کیوں دی گھر میں آتا کہتا ہے ماد میں نے تجھے طلاق دی پہان میں نے تجھے طلاق دی ہوش میں تھا تب ہی تو اس بیوی کو طلاق دی کسی کو بھی طلاق دے سکتا تھا شراب پینے سے ففٹی پرسنٹ آدمی کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے ففٹی پرسنٹ نہیں کر رہا ہوتا قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ شراب پی کے نماز کے لیے مت کھڑے ہوا کرو کیونکہ پوری طرح آدمی ہوش میں نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن پوری طرح ہوش میں نہیں ہوتا تو جب شراب تو بعد میں مکمل طور پر حرام ہوئی تو اسی حوالے سے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی بلیڈ پیشر آئی ہو گیا تھے بلیڈ پیشر آئی میں جی میرے میاں کا بلیڈ پیشر آئی ہو گیا تھا اس نے طلاق دی ہوش میں نہیں تھا ایسا کوئی چکر نہیں ہے شراب پی کے طلاق دے والے چرس پی کے طلاق دے گسے میں دے جس حال میں بھی دے اگر اس نے طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی یہ قرآن کا فیصلہ ہے اگر کوئی بلکل ہی پاگل ہے منٹل ہے تو وہ کسی کو بھی طلاق دیتا پھرے سوچے آدمی دماغ سے سوچے سوچو ذرا دماغ سے ریزن نہ ڈونڈو پھر ریزن تو میرے پاس ایک کیس آیا تو لڑکا لڑکی دونوں آئے لڑکی کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے بہت ہی عجیب یہ کیس تھا تو لڑکا کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی لڑکی کہتی میں نے خود سنا کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے تو قریصہ اب کیا فیصلہ کریں میں کہا جی میں کیا بتاؤں اب فیصلہ تو یہی ہے کہ پھر فیصلہ قرآن کرے گا وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو قسم کھا رہی ہے اس نے طلاق دے دی اب انجام دیکھیں کیا ہوا جھوٹ بولنے والوں کا سبق ہے اس میں بہت پڑا اللہ اکبر تو ان دونوں نے قسم اٹھا لی قرآن کی لڑکا کہتا ہے میں قرآن اٹھاتا ہوں کہ میں نے اس کو طلاق نہیں دی لڑکی کہتی ہے میں قرآن اٹھاتی ہوں کہ اس نے مجھے طلاق دی انجام کیا ہوا تین ماہ کے اندر اندر لڑکے کی یہ حالت ہوئی کہ اس کا پورا جسم سوج گیا گردے فیل ہو گئے دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اٹھنا بیٹھنا ختم ہو گیا اس کا لیٹا رات تین منہ کے اندر اندر وہ لڑکا جوان لڑکا ختم ہو گیا مر گیا فیصلہ پھر اللہ نے کر دیا تو جھوٹ سے کام نہ لیں تین طلاق جب دے دی تو طلاق ہو گئی پھر کوئی ریزن مٹھونڈیں باقی بہت سے علماؤں نے اس پر بحث کی ہے تو میں نے سوچا چلو آج میں بھی تھوڑی سی بیشت میں ٹانگ ڈال ہوں تو اگر آپ کو بات سمی میں آئی تو آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا حاصل ہوا تو آپ ضرور کمنٹس لکھیں تاکہ ہم آپ کی انشاءاللہ جو آپ کے بارے میں بہتر کوئی فیصلہ کرسکیں بہتر رائے دے سکیں بہرحال قرآن یہ کہتا ہے جب تین طلاقیں دے دو تو طلاق ہو گئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ